تالبان کی فتوحات میں پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کیا کردار ادا کیا تالبان کو مزار شریف میں سب سے بڑی حضیمت اور عبرتناک شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا اور پھر اسی شہر میں تالبان نے قتل عام کر کے چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے سفاق فاتحین کی فیرست میں اپنا نام کیسے لکھوایا ڈی جی آئی ایس آئی، لیفٹین جنرل نسیم رانا نے تالبان کے مزار شریف فتح کرنے کی خوشی میں کس طرح وزیراعظم کو بائی پاس کر کے اتوار کے دن دفتر خارجہ کی دکان کھلوائی اور تالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کروا دیا پی ٹوی پر خبر چل گئی مگر وزیراعظم نواز شریف، وزیر اطلاعات و نشریات مشاہد حسین سید اور چیرمن پی ٹوی پرویز رشید کو کانو کان خبر ہی نہ ہوئی یہ سب کیسے ہوا؟ آج ہم یہی معلوم کرنے کی خوش کریں گے ترازو کے سیریز، افغانستان کی تاریخ کی چودھوی قس کے ساتھ میں ہوں بلال ہو رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو پاکستان کو افغانستان میں شدید مشکلات کا سامنا تھا ایک طرف طالبان ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہ تھے دوسری طرف گلبدین حکمتیار نے مئی 1996 میں سرپرائز دے دیا برحان الدین ربانی نے حکمتیار کو وزارت عزمہ کا اہدہ اور اس کی حضب اسلامی کو نو وزارتیں دینے کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لے برحان الدین ربانی نے دیگر جہادی کمانڈروں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ طالبان کا مل کر مقابلہ کیا جاسکے سعودی انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل نے جولائی 1996 میں اسلام آباد اور کندھار کا دورہ کیا تاکہ قابل فتح کرنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی جاسکے اس دورے کے چند ہفتوں بعد ہی طالبان نے جارہانہ پیشکدمی کا آغاز کر دیا مگر اس بار ان کی منزل قابل نہیں بلکہ جلال آباد تھا معروف صحافی اور مصنف احمد رشید اپنی کتاب طالبان کے صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں کہ جلال آباد شورا کے سربراہ حاجی عبدالقدیر کے سرنڈر کا بندوبست پاکستان اور سعودی عرب نے کیا افغان ذرائع کے مطابق حاجی عبدالقدیر کو ہفیار ڈالنے کے عوض دس ملین ڈالر نقد ادا کیا گیا اور اس کے علاوہ یہ زمانت بھی دی گئی کہ پاکستان میں اس کے بینک اکاؤنٹ فریض نہیں کیا جائیں گے جلال آباد تھے گورنر حاجی عبدالقدیر ڈیل کے مطابق فرار ہو کر پاکستان آگئے ان کی جگہ قائم مقام گورنر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے والے محمود کو محافظوں سمیت مار دیا گیا اور یوں ملہ برجان کی قیادت میں تالبان کا لشکر جلال آباد پر قابض ہو گیا دنیا کے تمام فاتحین کی کامیابی کا راز تیز ترین پیش قدمی اور دشمن کی توقعات سے پہلے منزل پر پہنچ کر دھاوہ بول دینے میں پوشیدہ ہے تالبان بھی یہ راز پاچکے تھے اگلے چند روز میں انہوں نے ننگرہار لغمان اور کنڑ کے صوبے فتح کر لیے اور پھر چوبیس ستمبر انیس سو چھانوے کو کابل سے پنتالیس کلومیٹر دور سروبی کے شہر پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا جلد ہی بگرام ائرپورٹ تالبان کے قبضے میں تھا اور پھر چوبیس ستمبر انیس سو چھانوے کی شام تالبان کابل میں داخل ہو گئے کیونکہ احمد شاہ مسعود کی فوج نے حالات کی نذاکت کو محسوس کرتے ہوئے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے مضبوط گڑ پنچیر کی طرف پسپا ہونے کو ترچی تھی اس سے قبل باری قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ تالبان نے کس طرح سابق افغان صدر ڈکٹر نجیب اللہ کو قتل کر کے ان کی لاش کھمبے سے لٹکا تھی دارالحکومت فتح کرنے کے باوجود تالبان چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ ایک طرف وادی پنچیر میں احمد شاہ مسعود کی طرف سے مضاہمت کا سامنا تھا تو دوسری طرف مزار شریف میں جنرل رشید دوستن کی شکل میں بہت بڑے خطرے کا سامنا تھا تالبان خود پشتون تھے اور انہیں ازبک تاجک اور ہزارہ کمیونٹی کی تائد و حمایت حاصل نہ تھی اگرچہ شیعہ کمیونٹی کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا مزار عراق کے شہر نجف میں ہے نگر سنی مسلمانوں کا موقف ہے کہ حضرت علی افغانستان کے شہر مزار شریف میں دفن ہے افغانستان کے شمالی صوبہ جوزجان میں مزدور کے طور پر زندگی بسر کرنے والے عبد الرشید دوستن جنہوں نے ایک عام آدمی سے وارلارڈز اور پھر فیل مارشل تک کا سفر تیہ کیا انہوں نے روسی افواج کی واپسی کے بعد اپنے علاقے کو بدمنی سے بچائے رکھا جب افغانستان کے دیگر علاقے انارکی کی لپیٹ میں تھے تو یہاں تعلیمی ادارے کام کر رہے تھے بلخ یونسٹی میں اٹھارہ سو طلبہ و طالبات زیر تعلیم تھے دوستن نے یہاں بلخ ائرلائن سرویس شروع کی مزار شریف علم و فن اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہوا کرتا تھا جنرل عبد الرشید دوستن جہاں صفاقیت میں اپنی مثال آپ تھا وہاں گورننس اور نظم و ضبط کے حوالے سے بھی مشہور تھا یہ واحد وارلورڈ تھا جس کے فوجی باقاعدہ وردی پہنا کرتے تھے دوستن دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنانے میں ہرگز تعمل نہ کرتا تھا طالبان نے اسے دوست بنانے کی کوشش کی مگر جب یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو مئی انیس سو ستانوے میں مزار شریف کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیج دیا گیا جنرل عبد الرشید دوستن اور ان کے سیکنڈ ان کمانڈ جنرل عبد المالک پہلوان کے درمیان ناچاکی تھی کیونکہ عبد المالک پہلوان کا خیال تھا کہ اس کے بھائی رسول پہلوان کو جنرل عبد الرشید دوستن نے مروایا ہے طالبان نے انہی اختلافات کا فائدہ اٹھایا اور جنرل عبد المالک پہلوان سے ہاتھ ملایا اور مزار شریف پر دعویٰ بول دیا جنرل عبد المالک پہلوان کے علاوہ تین دیگر عصبق جنرل بھی طالبان سے ہاتھ ملا چکے تھے عبد الرشید دوستن نے اپنے سپاہیوں کو پانچ ماہ سے تنخواہ نہیں دی تھی اس لیے فوج میں بے چینی تھی شمالی صوبے ایک ایک کر کے فتح ہوتے چلے گئے تو عبد الرشید دوستن نے راہ فرار اختیار کی اپنے ہی سپاہیوں کو رشوت دے کر اس نے محفوظ راستہ حاصل کیا پہلے عزبکستان اور پھر ترکی چلا گیا طالبان کمانڈر ملا عبد الرزاق جس نے سابق افغان صدر نجیب اللہ کے قتل کا حکم دیا تھا اس کی قیادت میں لگ بگ دوہزار پانچ سو طالبان مزار شریف میں داخل ہو گئے جنرل عبد المالک پہلوان جس نے دوستن سے غداری کی اور فریاب میں طالبان کے خلاف لڑنے والے ہر رات کے سابق گورنر اسمائل خان کو بھی طالبان کے حوالے کر دیا اسے نہ جانے کیا خواب دکھائے گئے تھے لیکن اب نائب وزیر خارجہ کے عودے پر ٹرخانے کی کوشش کی گئی طالبان نے مزار شریف میں داخل ہوتے ہی عزبک اور ہزارہ سپاہیوں کو غیر مسلح کرنا شروع کر دیا مساجد سے اعلان کیا گیا کہ خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا منع ہے موسیقی حرام ہے مزار شریف کے شہری اس طرز کی شریعت سے کتن نہ آشنا تھے اگرچہ ان کی قیادت کرنے والے جنرل عبد الرشید دوستم بزدلوں کی طرح فرار ہوچکے تھے مگر مزار شریف کے لوگ شکست اسلیم کرنے کو تیار نہ تھے 28 مئی 1997 کو ہزارہ سپاہیوں کے گروپ نے ہتھیار پھینکنے سے انکار کر دیا اور مزاحمت کی تو پورا شہر بغاوت پر اتر آیا طالبان کے لیے مزار شریف ایک اجنبی شہر تھا اس لیے انہیں بھاگنے کا راستہ بھی نہ ملا چند گھنٹوں کی لڑائی میں 600 طالبان مارے گئے ملا عبد الرزاق، طالبان کے وزیر خارجہ ملا محمد غوث اور افوان سنٹرل بینک کے گورنر ملا احسان اللہ سمیت کئی طالبان رہنما گرفتار کر لیے گئے جنرل عبد المالک پہلوان نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی صوبوں، تخار، فریاب، جزجان اور سرائے پول پر پھر سے قبضہ کر کے طالبان کو پیچھے دھگیل دیا طالبان کو بترین اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا دو ماہ کی لڑائی کے دوران تین ہزار طالبان مارے گئے منرے والوں میں دو سو پچاس پاکستانی بھی شامل تھے ہزارہ قبائل نے مزار شریف کی فتح سے حسلہ پا کر پیش قدمی کی اور اپنے آبائی وطن ہزارہ جاد کا نو ماہ سے محاصرہ کر کے بیٹھے طالبان پر دعویٰ بول دیا ادھر احمد شاہ مسعود نے موقع غنیمت جان کر پیش قدمی کی اور جبلو سراج کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان کو بامیان سے پیچھے دھکیل دیا اور پھر جولائی میں چاریکار فتح کر کے احمد شاہ مسعود کی فوجیں کابل سے بیس کلومیٹر کی دوری پر پہنچ گئی بہت زیادہ جانی نقصان کے سبب طالبان کو پہلی بار افرادی قوت کی کمی کا سامنا تھا چنانچہ ایک طرف پاکستانی مدارس سے کمک بنگوائی گئی تو دوسری طرف شمالی علاقوں میں غلزائی پشتونوں کے قیادت کرنے والے جلال الدین حکانی کو نئی ریکروٹمنٹ کا ٹاسک دیا گیا طالبان جس دن مزار شریف میں داخل ہوئے پاکستان نے اسی دن ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا نسیم زہرہ اپنی کتاب فرام کارگل ٹوکو کے صفحہ نمبر اٹھتر پر لکھتی ہیں کہ جب آئی ایسائی طالبان پر فریفتہ تھی تو وزریعظم نواز شریف ان سے متعلق تحفظات کا شکار تھے پاکستان کی افغان پالیسی بڑی حد تک فوج اور آئی ایسائی کے ہاتھوں میں تھی مثال کے طور پر پچیس مئی انیس سو ستانوے کو افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ آئی ایسائی کے سربراہ نے کیا وزریعظم اسلامباد لاہور موٹر ویپر سفر کر رہے تھے تو انہیں آگاہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے طالبان کی طرف سے پچیس مئی کو اتوار کے دن مزار شریف کا انتظام سنبھالنے پر اظہار تشکر کے طور پر اجلت میں اسی دن ہی طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا اس روز اتوار تھا مگر ایسائی نے فیصلہ کیا کہ مزار شریف فتح کرنے کی خوشی میں طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا اعلان مؤخر نہیں کیا جا سکتا دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل افغانستان افتخار مرشد نے اتوار کے دن دکان کھولی اور افغانستان میں پاکستانی صفیر عزیز خان کے ہمراہ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا وزیر اعظم کو بائی پاس کر کے افغانستان میں طالبان کی حکومت تو تسلیم کرنے والے ڈی جی آئی ایس آئی لفٹین جنرل نصیم رانہ تھے اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات مشہد حسین سید بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں یہ فیصلہ سویلین حکومت نے نہیں کیا مشہد حسین سید کے مطابق پی ٹی وی پر خبر چل گئی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پوچھا کہ یہ خبر کس نے چلوائی چیئرمن پی ٹی وی پرویز رشید بھی اس سے لائم تھے معلوم ہوا کہ آئی ایس آئی سے احکامات ملنے پر طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کی خبر چلوائی گئی پاکستان کی طرف سے طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے کے بعد طالبان کی فتح شکست میں بدل گئی مگر مشکل حالات میں طالبان کو مدد فراہم کرنے کی غرض سے اسی ہفتے پہلے سعودی عرب اور پھر متحدہ عرب امارات نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا احمد رشید اپنے کتاب طالبان کے صفحہ نمبر 101 پر لکھتے ہیں کہ اس دوران طالبان نے پاکستان اور سعودی عرب سے کہا کہ شمالی علاقہ جات واپس لینے کے لیے ایک نئی مہم جوئی کے لیے ان کی مدد کی جائے سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے جون 1998 کے وسط میں کندھار کا دورہ کیا اس کے بعد سعودی عرب کی طرف سے طالبان کو چار سو پک اپ ترک اور مالی امداد فراہم کی گئی طالبان کو لاجسٹک سپورٹ کے لیے جو پانچ ملین ڈالر درکار تھے اس رقم کا بندوبست آئی ایس آئی نے کیا ایک طرف مہاجر کیمپوں اور مدارس سے ہزاروں پاکستانی اور افغان ریکروڈ طالبان میں بھرتی ہو رہے تھے تو دوسری طرف آئی ایس آئی کے افسر اس مہم جوئی میں طالبان کی مدد کرنے کے لیے کندھار کے متواتر دورے کر رہے تھے اس دوران ایران روس اور ازمکستان نے طالبان مخالف دھڑوں کو اسلاح فراہم کرنا شروع کر دی اس دوران ایک اہم پیشرفت یہ ہوئی کہ صورتحال موافق ہوتے ہی جنرل عبد الرشید دوستم واپس لوٹا ہے مگر اب ازبک اور ہزارہ سپاہیوں میں لڑائی شروع ہو گئی چنانچہ دوستم کو قلعہ جنگی کو مرکز بنانے کا موقع نہ مل سکا اور اسے اپنے آبائی علاقے شبرغان جانا پڑا طالبان انتقام اور بدلے کی آگ میں جل رہے تھے جولائی انیس سو اٹھانوے میں اس نئی مہم جوئی اور شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی کا آغاز کر دیا گیا طالبان نے ایک بار پھر رشوت دے کر مخالف کمانڈروں کو اپنے ساتھ ملانے اور ہتھیار ڈلوانے کے حکمت عملی اپنائی یکم اگست انیس سو اٹھانوے کو طالبان نے جنرل عبد الرشید دوستم کے گھر شبرغان پر قبضہ کر لیا جنرل عبد الرشید دوستم ایک بار پھر ازبکستان کے راستے فرار ہو کر ترکی چلا گیا عبد الرشید دوستم کے فرار ہونے سے مضاحمت کرنے والوں کے حوصلے پست ہو گئے اور بیشتر ازبک کمانڈر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے آٹھ اگست انیس سو اٹھانوے کو طالبان ایک بار پھر مزار شریف میں داخل ہونا چاہ رہے تھے ان کے راستے میں محض پندرہ سو ہزارہ سپاہی حیل تھے جنہوں نے آخری گولی اور آخری سانس تک اپنے شہر کا دفاع کیا طالبان نے مزار شریف میں داخل ہونے کے بعد قتل و غانتگری کا بازار گرم کر دیا بتایا جاتا ہے کہ ملہ عمر نے دو گھنٹے بدلہ لینے اور قتل عام کرنے کے اجازت دی تھی مگر دو دن تک ہزارہ کمیوٹی کے افراد کو چنچن کر مارا جاتا رہا خواتین بچے بوڑھے اور جوان تو کیا گائے بکریاں گدھے اور دیگر جانور تک طالبان کے شر سے محفوظ نہ رہے خواتین کی اسمت دری کی گئی چار سو ہزارہ خواتین کو لوڈیاں بنا کر مال غریمت کے طور پر طالبان میں بانٹیا گیا خون کی ہولی کھیلنے کے بعد جا بے جا پھیلی لاشوں کی تدفین کی اجازت بھی نہ دی گئی چیلیں بھر گئیں تو گرفتار ہونے والوں کو کنٹینرز میں ٹھونس کر دشت لیلہ میں دم گھٹنے سے برنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اقوام تحدہ کے عداد و شمار کے مطابق مزار شریف میں ہونے والے اس قتل عام کے دوران طالبان نے چھ ہزار افراد کا خون کر کے انتقام لیا طالبان نے ایک اور غیر قانونی حرکت یہ کی کہ ایرانی سفارت خانے میں داخل ہو کر سفارتی عملہ کے گیارہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایرانی حکومت نے پاکستان سے رابطہ کر کے اپنے سفارتی عملے کے تحفظ کی زمانت حاصل کی تھی جب اس زمانت کا پاس نہ رکھا گیا تو نہ صرف ایران اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے بلکہ ایک بہت بڑی علاقہی جنگ کے خطرات منڈانے لگے مزار شریف ہتا کرنے کے بعد طالبان نے 17 ستمبر 1998 کو بامیان پر قبضہ کیا تو وہاں موجود بدھا کے تاریخی مجسموں کو تباہ کر دیا وہ تاریخی مجسمیں جو منگولوں جیسے وحشی اور ظالم فاتحین سے محفوظ رہے انہیں طالبان نے نقصان پہنچایا تو عالمی برادری انہیں چنگیز اور ہلاقو خان کی صف میں شمار کرنے پر حق بجانب تھی افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے طالبان افغانستان پر اپنا اقتدار مستحکم کر چکے تھے مگر ابھی مضاحمت کی ایک چنگاری شیر پنچیر احمد شاہ مسعود کے صورت میں باقی تھی اس چنگاری کو کیسے خاکستر کیا گیا یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کے یعنی کھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو